آرزو مجھ سے علجتی ہے زلیخہ کی طرح میں بھی یوسف ہوں تو بازار میں لائے جاؤں میں نے ہر دور میں بس اس سے محبت کی ہے جرم سنگین ہے اب اس میں ریایت کیسی میڑے دل کو مسید چاسن جس عوض بلہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا عوض یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام انٹرٹینمنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سید علی جان کازمی صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے بہت معروف شائر ہیں اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر ان کی شائری کے چرچے ہیں آج سین نیوز کے سٹوڈیو میں سید علی جان کازمی صاحب عوام کو اور ناظرین کو کیا سناتے ہیں آئی این سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے آپ کریے ساتھ شاہ سب کتنے عرصے سے شائری کر رہے ہیں تغریبنٹ ڈیر سے دو سال ہو گئی ہے یہ آپ کا شوق ہے یا کوئی خاندانی اس آواز سے یہ چلا رہا ہے سلسلہ خاندان میں تغریباً دو سے تین شائر ہیں جو اس تیم بالکل مشہور ہیں ماشاءاللہ اور اپنا ذاتی شوق بھی تھا ماشاءاللہ خاندان میں کون کون سے شائر جن کو آپ کہتے ہیں قابل ذکر میری ایک کزن ہے سیدہ لاریب کازمی وہ مشہور شائر ہیں اس کے علاوہ میرے ایک کزن ہے ان کی وائف ہے سواحت عروج جو سریکی کے مشہور شائر ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے یعنی کہ ہم فیملی شائر بھی کیا سکتے ہیں آپ کو بلکل آج ہماری سین نیوز کی آرڈینس کو کیا سنائیں گے کیا ایسی کوئی جدت ہے شائری کے حوالے سے جس میں آپ چاہیں گے کیا ہمیں سنانا دیکھیں میرے دو تین شائر ہیں جن میں شیر ہیں جن میں میں آپ کو سلام کے طور پر ایک شیر سنانا چاہوں گا کہ مجازی عشق میں کٹتی ہیں انگلیاں لیکن مجازی عشق میں کٹتی ہیں انگلیاں لیکن حقیقی عشق میں سر بولتے ہیں نیرزوں پر کیا بات اور اسی طرح سے ایک یومِ آشور کی نسبت سے ایک شیر ہے کہ نو لاکھ سمجھ لیجیے بیکار کھڑے ہیں جب سامنے عباس علمدار کھڑے ہیں اور اکبر جوان کا لاشا اٹھائے ہوئے شبیر یہ دیکھ کے روتے شاہِ عبرار کھڑے ہیں شیری میں اگر ہم تھوڑا سا عشق اور محبت کی طرف آتے ہیں تو اس میں ایک میرا شیر ہے کہ یاد آؤں گا تجھے ذہن کی ہر منزل پر حرفِ سادہ تو نہیں ہوں کہ بھلایا جاؤں آرزو مجھ سے علجتی ہے زلیخہ کی طرح میں بھی یوسف ہوں تو بازار میں لائے جاؤں کیا بات اور ایک اور شیر ہے کہ گھڑی اتار دی میں نے مگر اسیر حیدر برا جو وقت میرا چل رہا تھا چلتا رہا واہ کیا بات ہے اس کے حوالے سے عشق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چند لائنیں میں نے لکھی ہیں جو میں آپ کی گوشت گذار کرنا چاہوں گا بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں یہ کوئی اور جگہ ہے مقامِ یار نہیں کتابِ عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا کتابِ عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا نماز ہی نہیں جس میں خیالِ یار نہیں اور یہ کہہ کے مجھ کو لے جا رہا ہے ذوکِ سجود یہ کہہ کے مجھ کو لے جا رہا ہے ذوکِ سجود کہ آج سر نہیں یا آستانِ یار نہیں کیا بات ہے بہت علاق سید موسین نکوی صاحب کا ایک شیر ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور میں اکثر جگہ پڑھتا بھی رہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ اب جو بکھرے تو بکھرنے کی شکایت کیسی خوشک پتوں کی ہواوں سے رفاقت کیسی میں نے ہر دور میں بس اس سے محبت کی ہے جرم سنگین ہے اب اس میں ریایت کیسی اور سید فرماتے ہیں کہ زندگی تجھ کو تو لمحوں کا سفر کہتے ہیں زندگی تجھ کو تو لمحوں کا سفر کہتے ہیں رہ میں آگئی صدیوں کی مسافت کیسی کیا بات ہے کیا بات اور ایک اور شیر ہے کہ ایسے خادم جو میسر تجھے بیدام کے تھے ایسے خادم جو میسر تجھے بیدام کے تھے ہم جو بیکار بھی تھے مگر تیرے کام کے تھے الجنے جتنی تھی ساری ہی تیری یاد کی تھی الجنے جتنی تھی ساری ہی تیری یاد کی تھی عشق آنکھوں میں تھے جتنے بھی تیرے نام کے تھے اور ہم نے واری ہے بسد شوق جوانی تجھ پر ہم نے واری ہے بسد شوق جوانی تجھ پر تجھ پہ کروان ہوئے جو دن میرے آرام کے تھے بہت عالی یہ چند ایک شیر ہیں جو ذاتی میں نے محلوب اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کچھ اس میں میرے پاس ایڈیشن موجود ہیں سید محسن نکوی صاحب کے اور میرے ایک پسندیدہ شاعر ہیں تارک عزیز سلطانی صاحب کچھ شیر ان کے ہیں جن میں میں آپ کو ایک شیر ہوں گا سنا ہوں گا سریکی میں وہ کہتے ہیں کہ میڑے دل کو مسید چاہ سمجس میڑے دل کو مسید چاہ سمجس گھن کے اندام والا نکل میں دے اور اسی کے ساتھ ان کا ایک اور شیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ حرف تازیر چومنے والے ہم ہیں زنجیر چومنے والے یہ حقیقت پسند تھوڑی ہیں تیری تصویر چومنے والے کیا بات اور صرف باتیں ہی کر سکا رانجھا لے گئے ہیر چومنے والے کیا بات ہے کیا بات ناظرین بہت خوشی ہوئی عشق و محبت کے حوالے سے اور غم حسین کے حوالے سے اتنی خوبصورت شاعری ایک نوجوان شاعر ہیں جنوبی پنجاب کے جنہوں نے اپنے شاعری لکھی اور ناظرین تک پیش کی اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کبھا ختم ہوتا ہے نیکس پرگرام تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ بات موسیقی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عدا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لئے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں موسیقی موسیقی